بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چار سدہ کے علاقے ترناب میں موجود ہیں اور یہ دریائے سواد کے کنارے بڑا ایک ذرخیز علاقہ ہے بڑا پرسکون علاقہ ہے آج جس لگہ ہم مفتی شبیر احمد صاحب ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں یہ یہاں کے مقامی ہیں اور یہ بہت بڑے مدرسے میں مدرس ہیں عالم دین ہیں مفتی ہیں ماشاءاللہ تو ساتھ ساتھ یہ اپنا زمیداری بھی کرتے ہیں اور یہ کھیتیں گنے کے کھیتیں یہ ان کے اور ان کی فیملی کے ماشاءاللہ پورے علاقے کے در یہ گنے کے کھیتیں دیکھیں سرسبز و شاداب منظر ہے اور پیارا محول ہے آج میں آپ کو گڑ بنانے کا دیسی گڑ جیسے کہا جاتا ہے اس کی گانی گانی اور اس کی ایک چھوٹی سی فیکٹری اور دیسی ساختہ مطلب ہے جو نظام ہے اس کا تھوڑا سا تعرف کرنا چاہتا ہوں یہاں ایک منظر آپ دیکھ رہے ہیں جو سامنے کھیتوں کے اندر گنا موجود ہے اور یہاں گنے سے کڑ بنانے کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہیں گانی کا منظر ہے گانی کے تین سے گانی کا منظر ہے اور یہ دیکھیں اس کی مشین چل رہی ہے اور یہاں پڑ تیار کیا جاتا ہے میں یہاں ہمارے مقامی دوست مولانا شبیر احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کا پروسس بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں کڑے ہیں اور یہ گانی کا جو چوٹا سا کرہانہ ہوتا ہے وہاں مشین لگا ہوا ہے یہاں رس جمع ہوتا ہے تو اس کے بعد پکنے کیلئے اس کا یہ سسٹم ہوتا ہے اس کو ہم پشتوں میں جوک کہتے ہیں یہاں جو آگ بڑھتی ہوئے اس کو جوک اور یہ جو کاکا بیٹا ہوا ہے اس کو ہم جوکمار کہتے ہیں تو یہ جوکمار لگا ہوا ہوتا ہے اور اس نے اس آگ بجایا یعنی آگ بڑھکانی کیلئے یہ جوکمار ہی ہم بھی کرتے ہیں جی جی تو خودکار سسٹم جو ہے نا اس نے بنایا ہوا ہوتا ہے یہ ہوا یعنی قدرتی ہوا کھینچنی کیلئے یہ جگہ بنی ہوئی ہے قدرتی ہوا اس پہ جاتی ہے پھر اس کی ذریعے وہ آگ بڑھکتی ہے نا آپ دیکھیں یہ ہوا جو نکلتا ہے دیزے کے ساتھ اس کی برکت ہے اس کی وجہ سے یہ آگ بڑھکی ہوئے ہیں اور اس آگ کی وجہ سے کس طرح پکتی ہے آپ اس کی جو منظر ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ پک رہا ہے وہ پکنے کی بلکل قریب ہے اب اس میں دقریباً دس پندرہ منٹ باقی ہے پھر انشاءاللہ اس کے بعد یہ سٹم لگی دلتا ہے دا سونہ وقت کی بھی پکھی گی یوپور دونی میں گھنٹے سارے دو گھنٹے پھر یہ پکتی ہے تو پک کر پھر یہ اس کی یہاں آتا ہے پھر اس کو یہاں جو اینہ ہو اس کو ہم اترا کہتے ہیں تو اس اترے میں اس کو پھر ٹھنڈا کیا جاتا ہے پھر اس سے یہی چیز یہ بناتے ہیں ہاتھوں سے یہ صورت بن جاتی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تیار پورے ماشاءاللہ تازہ یعنی تین گھنٹے میں یہ ایک تین گھنٹے میں پکتا ہے تین تین گھنٹے میں یہ پکتے بلکل خوش ہو جاتا ہے جی 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 ایک دن میں کتنے تیار کرتا ہے ماشاءاللہ تین تین یا چار یعنی یعنی میں پندرہ دڑی ہوتی ہے تو پانچ پانچ کیلو یعنی پچھتر کیلو ایک بوری ہوتی ہے تو یہ روزانہ چار پکائی جاتی ہے تک یہاں جی جی جزاک اللہ